اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمته برگاتہ میں بہت ضروری بات پیرنٹ سے کرنا چاہتا ہوں چونکہ آج ہم ڈیجیٹل ورلڈ کی دنیا میں رہ رہے ہیں ڈیجیٹل ایج جسے ہم کہتے ہیں جس کے بہت سے فائدے بھی ہیں دیفنیٹلی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا بٹ اوویسلی اس کے بہت سے چیلنجز ہیں پرٹیکلرلی جو ہمارے بچے ہیں ان کو لے کے اور پیرنٹس کی بہت سے شکایات بھی آتی رہتی ہیں اور پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ اس ڈیجیٹل ایج میں جب سٹاپنگ کیوں کوئی نہیں ہے میں اکثر ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ جیسے ایک اخبار ہے اخبار کا آخری پیج جو ہے وہ سٹاپنگ کی ہے اس کے بعد اخبار ختم ہو جاتا ہے ایک بک ہے بک کا آخری پیج سٹاپنگ کی ہے اس کے بعد بک ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ایپس ہیں فیس بک ہو گیا انسٹاگرام ہو گیا سنیپ چٹ ہو گیا نیٹ فلیکس اور یہ یوٹیوب ان کا سٹاپنگ کیوں کوئی نہیں ہے یہ انڈلیس چیزیں انڈلیس ڈیٹا آویلیبل ہے تو اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے سیلف کنٹرول ہماری نوجوان نسل کے لیے اور تو بھی آنسٹ بہت سے لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کرنا کیا ہے پیرنٹس پی ٹی سی پہ آتے ہیں ہمیشہ سب سے بڑی شکایت ہی ہوتی ہے کہ ان کا موبائل یوزیج بہت زیادہ ہے ہر وقت موبائل ہر وقت گیمنگ اور ظاہر ہے کہ سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں کچھ ٹپس دینا چاہوں گا پیرنٹس کو سب سے پہلے تو یہ بچوں کو ریالائز کرانا اور ہم اس پہ بات کرتے رہتے ہیں سٹوڈنٹس کے ساتھ کہ اس چیز کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں سکرین ٹائم اگر بہت زیادہ ہے جس تو تیلیو ایک نقصان میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک ریسرچ کے مطابق جس کا سکرین ٹائم بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سے مراد ہے چار پانچ گھنٹے ہے دن میں یا انٹرنیٹ یوزیج بہت زیادہ ہے تو ان کا وائٹ میٹر جو ہے وہ کم ہے باقی نارمل لوگوں سے نارمل سے یہاں پہ مراد ہے کہ جو انٹرنیٹ اتنا استعمال نہیں کرتے ہیں وائٹ میٹر کی کمی جو ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے وائٹ میٹر جب کم ہوتا ہے تو آبیسلی ہماری جو دیسیجن میکنگ پاور ہے اور جو دی ایبیلیٹی ٹو سی کونسیکوینسز ہے کسی چیز کے کونسیکوینسز دیکھنا وہ چیز افیکٹ ہوتی ہے اور یہ بقاعدہ ریسرچ ہے پھر اس طرح کتنے عجیب و غریب ڈسارڈرز آج کل سننے کو مل رہے ہیں او سی ڈی اپسیسیو کمپلسیو ڈسارڈر ہے فینٹم وائبریشن سنڈروم ہے جب لگتا ہے کہ موبائل فون بج رہا ہے جبکہ نہیں بج رہا ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جیب میں وائبریٹ ہو رہا ہے پھر ظاہر ہے کہ سناپچرڈ ڈسمورفیا ڈسارڈر ہے جب ہم فلٹر لگاتے ہیں ہر چیز کو پک شیئر کرتے ہیں کھانا کھا رہے ہیں پک شیئر کر رہے ہیں تو اس حوالے سے اتنی عجیب و غریب پرسنیلٹیز آج کل دیکھنے کو مل رہی ہیں جیسے میں نے سناپچرڈ ڈسمورفیا ڈسارڈر بتایا یہ یہ والا ڈسارڈر ہے کہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے ہر چیز میں پرفیکشن دیکھنا اور ہر چیز کو فلٹر کرنا اور فلٹر لگانا تو ایک ڈاکیمنٹری بھی ہے میں آپ سب کو ریکومنڈ کرنا چاہوں گا اس ڈاکیمنٹری کا نام ہے The Social Dilemma یہ میں دکھاتا بھی اپنے سوڈنٹس کو ریکومنڈ بھی کرتا ہوں That is an eye opening ڈاکیمنٹری اس کے علاوہ ایک چینل ہے Rational Believer اس میں ایک سیریز ہے آرمی آف سیٹن کے نام سے ایز ای فیملی بیٹھ کر وہ دیکھیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں اور پھر ان سے ڈسکشن کریں کہ بیٹا کیا سمجھیں اس میں بھی ایک اپیسوڈ ہے آرمی آف سیٹن میں Digital Media کے حوالے سے Social Media Addiction کے حوالے سے اور Gaming کے اوپر بھی پوری ایک اپیسوڈ ہے تو بہرحال پہلا سلوشن تو یہ ہے کہ اب چونکہ ہی ہم اس ایج میں رہ رہے ہیں تو Digital Media کو as a family مل کر consume کریں کیونکہ اس چیز سے جان چھوڑوانا یہ impossible ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ ٹی وی ختم کر دیں انٹرنیٹ ختم کر دیں موبائل فون چھین لیں موبائل فون ختم کر دیں تو یہ ایک انریالسٹک سلوشن ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے بچوں نے موبائل پکڑ لینا ہے آئی پیڈ پکڑ لینا ہے گیجٹس پکڑ لینا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ restricted usage انہیں کرائیں اور میں سٹوڈنٹس کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو restricted use کرا رہے ہیں تو ان کا شکریہ دا کریں کل کو you will thank them کے شکر ہے آپ لوگوں نے ہمیں restricted use کرا ہے ہم اس چیز کے ایڈکٹ نہیں ہوگئے کیونکہ اس کے آگے جا کے بہت ریپرکشنز آتے ہیں تو restricted use کرائیں دو گھنٹے screen time more than enough ہے اور ساتھ بیٹھ کر consume کریں موبائل فون بچوں کو اگر دینا ہے تو definitely اس پر نظر بھی رکھی جائے اس موبائل فون پہ اس پہ check and balance رکھا جائے اس طرح میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ O level تک جو ہے وہ بچے کو انڈیپینڈنٹلی موبائل فون دے دیا جائے this is my opinion and not only my opinion جو experts ہیں social media addiction کے حوالے سے یہ ان کی opinion میں آپ کو بتا رہا ہوں they don't recommend it تو together consume کرنے سے میری یہ مراد ہے کہ you should know useful applications کون سی ہیں تو وہ useful applications آپ بھی download کر سکتے ہیں بچوں کو بھی encourage کریں کٹھے بیٹھ کے game کھیل سکتے ہیں کوئی online جن کو ظاہر ہے digital media use کرنا آتا ہے اکٹھے بیٹھ کے documentary کو useful دیکھی جا سکتی ہے اکٹھے بیٹھ کے کچھ اور دیکھا جا سکتا ہے پھر اس پہ discussion ہو سکتی ہے تو یہ ایک practical solution ہے کہ اس کو اکٹھے جو ہے وہ consume کریں دوسرا یہ کہ اپنے بچوں کو encourage کریں sports activities کے لیے اور اس حوالے سے کوئی club join کرا دیں انہیں کوئی ان کی روٹین میں ایسی چیز include کر دیں جیسے gym activity ہے football club ہے یا encourage کریں badminton club join کرنے کے لیے کوئی ایسا club جہاں ساری sports ہو رہی ہیں encourage them to go out and play and get involved پھر یہ کہ پڑھائی میں کچھ ایسے بیزی کریں home work میں کچھ ایسی بیزی کریں کہ ان کو اتنا time ہی نہ ملے اس چیز کا اور ظاہر ہے کہ تھک کر وہ سویں اینڈ میں اور ایک refreshing سی need جو ہے وہ لیں تاکہ ان کی صحت بھی جہاں وہ بہتر ہو اس کے علاوہ ایسی events آپ لوگ کر سکتے ہیں میں کئی ایسی families کو جانتا ہوں جو ہفتے میں ایک بار ہفتے میں ایک بار نہیں تو چلو دو ہفتے میں ایک بار وہ sunday کو کوئی farmhouse book کراتے ہیں if you can't afford a farmhouse آپ لوگ اپنے گھر میں کر سکتے ہیں رشتہ داروں کو بلائیں اور bonding بھی ہوتی ہے اس سے رشتہ داروں سے مل بھی لیتا ہے بندہ کھانا پینا بھی ہوتا ہے بار بیکیو وغیرہ ساتھ میں والی بال کھیلی swimming کی اگر farmhouse book کر آیا ہوئے بیڈمنٹن کھیلا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں اور اگر گھر میں کر رہے ہیں تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کی اور ظاہر ہے کہ حلہ گلہ کیا all these things اس سے یہ کہ بچے دوستیاں بھی بنتی ہیں ان کی cousins کے ساتھ ان کو physical activities بھی ملتی ہیں ان کو ایک alternate بھی ملتا ہے کہ یار social media end of the world نہیں ہے اور یہی ساری دنیا نہیں ہے بہت کچھ ہے اور book reading کی عادت اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈالیں لیکن اس کے لیے آپ کو خود role model بننا پڑے گا اگر آپ خود role model نہیں ہیں اگر آپ خود ہر وقت mobile use کر رہے ہیں ہر وقت mobile میں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ بچہ اس کے لیے آپ role model نہیں بن سکیں گے when the child will see you reading book and when the child will see کہ میرے بابا یا میری ماں جو ہیں وہ mobile اتنا استعمال نہیں کرتے اور books پڑتے ہیں ان کا رجحان اس طرف ہے intellectual discussion ہوتی ہے family talk ہوتی ہے dinner talk ہوتی ہے اور sports encouraged میرے گھر کا culture ایسا ہے کہ اس میں physical activities encouraged ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ overall آپ کا بچہ اس چیز کو پک کرے گا unconsciously پک کرے گا تو یہ بھی میری طرف سے ایک practical solution ہے اور lastly ایک بات میری یاد رکھیں سورہ قحف میں ایک واقعہ ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ایک جرنی پہ نکلتے ہیں اور وہ جو واقعہ ہے کہ جو تیسرا واقعہ ہوتا ہے کہ جب خضر علیہ السلام ایک دیوار تعمیر کر دیتے تو وہ جو بچے ہوتے ہیں اور یتیم بچے ہوتے ہیں ان کے والد فوت ہو چکے ہوتے ہیں اور خضر علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ان بچوں کے خزانہ ایکسپوز نہ ہو جائے تو وہاں پر ایک دیوار تعمیر کر دو تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے جلالی طبیعت کے تھے موسیٰ علیہ السلام نے question کیا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہم اس کی کو عجرت لے لیتے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا وَقَانَ أَبُوْهُمَا صَالِحَا کہ بے شک ان کا باپ سہلے آدمی تھا ان کا باپ نیک آدمی تھا تو میرے رب نے حکم دیا کہ ان کی پراپرٹی پروٹیکٹ کرتے میں دیوار تعمیر کر دوں سکولرز یہاں سے کوئن منشن کرتے کہ جس کا باپ اور جس کے والدین نیک ہیں اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت خود کرتا ہم کتنا بچا لیں گے اپنی بچوں ہم ہر وقت نظر نہیں رکھ سکتے ہم ہر وقت کیمرہ نہیں لگا سکتے ہم ہر وقت انہیں فالو نہیں کر سکتے وہ کیا کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں اللہ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے جنگسٹرز کو میرا میسیج ہے کہ ریڈ یورسیلس آباوٹ دی حرمز آب سوشل میڈیا ایڈکشن پلیز مچور ایکٹ کریں بے بکوف مد منیں ٹیک کیر آف یور ہیلتھ مینٹل ہیلتھ فیزیکل ہیلتھ انڈلز یورسیلس این پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز جزاکراللہ خیر السلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی باتیں فیلانہ سکہی چاریہ ہے سواب کی نیت سے اسے دوسروں کو بھی شیئر کریں ایسے اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے اوپر آئی بٹن پر کلک کریں موسیقی